بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم گلوبل ویزا ٹپس کے ساتھ میں ہوں بریسٹر میامر علی ویورز آپ ساب لوگ کیسے ہیں میں امید کرتا ہوں سب لوگ ٹھیک تھاک ہوں گے فٹ فارٹ ہوں گے آج میں آپ کے لئے پھر بہت انٹرسٹنگ اور انفرمیٹر ویڈیو لے کر آیا ہوں یہ ویڈیو ہے گریس کے مطلق یونان کے مطلق آج کل ویسے بھی یونان جو ہے وہ خبروں میں بہت زیادہ ہائی لائٹ ہے جو افسوسناک واقعہ ہوا اس کی وجہ سے تو اس لئے میں نے سوچا کہ کیوں نہ میں آپ کو بتاؤں گا کیسے آپ لیگل طریقے سے یونان جا سکتے ہیں کیسے آپ پاکستان سے گریس کا ویزا اپلائی کر سکتے ہیں تو آج کیسے ویڈیو میں میں مکمل ڈیٹیل کے ساتھ آپ کو سٹیپ بے سٹیپ گائیڈ کروں گا کہ آپ نے یونان کا ویزا کیسے اپلائی کرنا ہے اس کے لئے کون سے ڈاکومنٹس رکوائر ہیں اور میں یہ بھی بتاؤں گا کہ اس کی ویزا کی فیس کتنی ہے اور پھر یہ بھی اینڈ پہ میں آپ کو بتاؤں گا کیا آپ اس ویزا پر جا کر جوب کر سکتے ہیں یا نہیں اور یہ ویزا کون سے ہے اس ویزا کا کیا نام ہے تو انشاءاللہ یہ ساری مکمل ڈیٹیل آج کیسے ویڈیو میں میں آپ سے ڈسکس کروں گا لیکن اس سے پہلے میری ایک ریکویسٹ ہے کہ اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں اور آپ امیگریشن سے مطلق ٹریول سے مطلق یا پھر ویزا سے مطلق لیٹس آپ ڈیٹ حاصل کرنا چاہتے ہیں تو آپ میرے اس چینل کو ضرور سبسکرائب کریں ساتھ میں بیل آئیکن کے بٹن کو بھی کلک کریں تاکہ یہ آنے والی ساری لیٹس انفرمیشن آپ تک پہنچ سکے تو چلیے سٹارٹ کرتے ہیں ویڈیو کو ویور سب سے پہلے تمہاں بتاتا چلوں کہ گریس ٹورزم کے حوالے سے ایک بہت ہی زیادہ فیمس ملک ہے ہر سال لاکھوں کی تعداد میں یہاں پہ ٹورز راتے ہیں دنیا کے چند ایک ممالک میں گریس بھی ہے جو کہ ٹورز کے حوالے سے بہت زیادہ فیمس ہے اور یہ ہمیشہ ٹورز کی ٹاپ ڈیسٹینیشن جو ہے وہ سمجھا جاتا ہے تو آج کیسے ویڈیو میں میں آپ لوگوں کو مکمل ڈیٹیل کے ساتھ یہ سمجھانے کی کوشش کروں گا کہ اگر آپ نے گریس کا ویزا پلائی کرنا ہے تو آپ نے کون سے ڈاکومنٹ ساتھ لگانے ہیں اور کرنسی کونسی ہے تو وہاں پر گریک لینگویج بولی جاتی ہے اور جو کرنسی ہے وہ یورو ہے آپ نے جب ویزا پلائی کرنا ہے تو اس سے پہلے آپ نے کچھ ڈاکومنٹ جو ہیں وہ تیار کر لینے ہیں وہ اپنے ساتھ رکھ لینے ہیں یہ سارے ڈاکومنٹس میں ڈسکریپشن میں بھی ڈال دوں گا اور آپ کا ابھی بھی بتانے لگا ہوں تو یہ آپ لکھ بھی سکتے ہیں اور ویڈیو کو ڈاؤنلوڈ کر کے بھی رکھ سکتے ہیں چونکہ یہ ویڈیو ہے گریس کے بارے میں تو مکمل معلومات میں اس کے بارے میں دوں گا اور آپ اگر چاہتے ہیں کہ ہمیں گریس کی جو مکمل معلومات ملے کہ کس طرح سے ہم یونان کا ویزا حاصل کر سکتے ہیں تو پھر آپ نے اس ویڈیو کو انڈ تک دیکھنا ہے تاکہ کوئی بھی انفرمیشن آپ سے مس نہ ہو سب سے پہلے اگر بات کریں ڈاکومنٹس کی تو اس میں آئیں گے ایڈنٹیفیکیشن ڈاکومنٹس جس کے اندر آئے گا آپ کا پاسپورٹ جو کہ سکس منت ویلڈ ہونا چاہیے کہ اس کو اکسپائر ہونے میں ابھی چھے ماہ پڑے ہوں اس کے بعد آ جائے گا اگر آپ کے کوئی پرانے پاسپورٹ ہیں تو وہ بھی آپ نے ساتھ اس کی اٹیچ رکھنے ہیں ٹھیک ہے نیکسٹ آ جائے گے آپ کے اگر کوئی پہلے ویزاز لگے ہیں پاسپورٹ کے اوپر تو ان کے بھی آپ نے ساری فوٹو کا بھی ذکروا لینی ہے اس کے علاوہ انٹری اور ایکزٹ کی جو سٹیپ لگی ہوئی ہیں آپ کے پاسپورٹ کے اوپر اس کی بھی اپنے فوٹو کا بھی کروا کے اپنے ساتھ رکھ لینی ہے نیکسٹ آ جائے گا آپ کا نیشنل آئی ڈی کارڈ اس کے بعد آ جائے گا آپ کا ایف آر سی اور اگر نیولی میریڈ ہیں تو پھر ایم آر سی اچھا موسلی تو جو یورپین کنٹریز ہوتی ہیں ان کے ڈاکومنٹ سیم ہوتے ہیں صرف چند ایک چینجز ہوتی ہے جیسا کہ اس گریس کے ویزا میں یونان کے ویزا میں کی چینجنگ ہے وہ یہ ہے چینجنگ ہے وہ یہ ہے کہ اگر آپ ایف آر سی ساتھ لگاتے ہیں تو پھر آپ کو اس کو جو فورن افیر ہے اسلام آباد وہاں سے فورن افیر کا آفیس ہے اسلام آباد وہاں سے اس کو اٹیسٹڈ کرانا ہوگا پھر ہی آپ کا ایف آر سی ایکسیپٹیبل ہے جبکہ دوسری کنٹریز کے لیے جو شنجنز کے اندر ہیں یورپین کنٹریز ان کے لیے ویسے ہی ایف آر سی ایکسیپٹیبل ہے لیکن سپیشلی یونان کے لیے آپ کا جو ایف آر سی ہے وہ فورن افیر آفیس سے ٹیسٹڈ ہونا لازمی ہے تو اس کو آپ نے ٹیسٹڈ کروالینا ہے سجی نیکسٹ آب آ جائیں گے آپ کے بزنس کے ڈاکومنٹ سے جس کے اندر ہے آپ کا بینک سٹیٹمنٹ سب سے پہلے آئے گی بزنس کی اور آپ کا جو کلوزنگ بیلنس ہے وہ بارہ سے پندرہ لاکھ رپے ہونا چاہیے ٹھیک ہے اس کے علاوہ آئے گا آپ کا اکاؤنٹ مینٹینس لیٹر ان دونوں چیزوں کو آپ نے بینک سے ضرور سٹیمپ کروالینا ہے تاکہ وہ ایکسیپٹیبل ہوں کیونکہ سٹیمپ کے بغیر وہ ایکسیپٹیبل نہیں ہوں گی ایک چیز یاد رکھیں کہ جو ہمیشہ ہم ہر ویڈیو میں بتاتا ہوں کہ جب آپ کے اپوائنٹمنٹ آئے امبیسی میں اور آپ امبیسی جائیں تب اس سے دو یا تین دن پہلے آپ اپنی بینک سٹیٹمنٹ نکلوائیں نہ کہ پہلے کیونکہ بینک سٹیٹمنٹ صرف سات دن سے زیادہ جو ہے وہ پرانی نہیں ہونے چاہیے اگر سات دن سے زیادہ پرانی ہوگی تو ایکسیپٹیبل نہیں ہوگی تو اس لئے آپ نے لیٹسٹ بینک سٹیٹمنٹ نکلوانی ہے اور آپ کی جو بینک کے اندر جو آپ کا بیلنس پڑا ہے وہ آپ نے جو اپنا بزنس شو کیا ہے یا جو اگر آپ سیلری پرسن ہے یا جو آپ نے سیلری شو کیا اس کے ساتھ میچ کرتی ہو یہ نہ ہو کہ آپ صرف اس میں پیسے رکھوالیں کوئی ٹرانزیکشن ذرا ہو آپ کے بزنس کے ساتھ میچ نہ کرتی ہو تو ایسا آپ نے بالکل بھی نہیں کرنا کیونکہ امبیسی والے بہت زیادہ ایکسپرٹ ہوتے ہیں ان کا صرف یہی کام ہے ان چیزوں کو چیک کرنا ان کو ویریفائی کرنا تو اس لیے آپ جو ہے وہ پروپر طریقے سے اپنی بینک سٹیٹمنٹ بنائیں اور اگر آپ بینک سٹیٹمنٹ کے بارے میں مزید جاننا چاہتے ہیں تو میری ایک ویڈیو ہے بینک سٹیٹمنٹ کس طرح بنائیں آپ وہ بھی دیکھ سکتے ہیں اچھا جی نیکسٹ آگے آپ کا بزنس کا لیٹر ہیٹ دو لگیں گے ایک کے اوپر آپ کور لیٹر لکھیں گے اور دوسرے کو اوپر آپ ٹریول پلین بھی لکھ سکتے ہیں کور لیٹر کے اندر آپ ساری ڈیٹیل لکھیں گے آپ کے میں کس پرپس کے لیے جانا چاہتا ہوں میں بزنس کون سا کرتا ہوں تو یہ ساری ڈیٹیل آپ کور لیٹر کے اندر منشن کر دیں گے پھر کور لیٹر کے بعد جو ہے وہ آجے گا آپ کی ہوتل کی بوکنگ ہوتل کی بوکنگ آپ نے کمفرمڈ کرانی ہے پیڈ کروانی ہے اور آپ کا جو ہوتل ہے وہ اس کی ڈیٹ جو ہے وہ ایکسٹینڈیبل بھی ہوں کہ اگر آپ کا ویزا پروسیسنگ میں لیٹ ہو جاتا ہے تو آپ اس کی ڈیٹ ایکسٹینڈ بھی کر سکتے ہیں اور اگر آپ کا ویزا گرانٹ نہیں ہوتا تو آپ اسے ری فانڈ بھی کر لیں ٹھیک ہے تو آپ کا ہوتل ایسا ہونا چاہیے اس کے ساتھ آپ نے لگانی ہے ائر لائن کی ٹکٹ جو کہ صرف بوکنگ لگے گی اس کو آپ کو پیڈ کرنے کی ضرورت نہیں ہے اچھا جی میں ایک بات جو بول گیا بزنس مین کے لیے کہ آپ نے تین سال کے اپنے کی ٹیکس ریٹرن بھی لگانی ہے اور اگر آپ کا بزنس نئے ہے تو پھر ایک سال یا دو سال کے جب سے آپ کا بزنس ساتھ نے اپنے ٹیکس ریٹرن ضرور لگانی ہے اور ساتھ میں آپ نے نمبر بھی لگانا ہے ٹھیک ہے اب بات کریں کہ سیلری پرسن کی سیلری پرسن کے لیے چاہیے اس کی تین منت کی سیلری سلپ لاسٹ سری منت کی سیلری سلپ چاہیے اس کو جو ساتھ اس نے لگانی ہے اور اس کے ساتھ لگائے گا وہ این او سی لیٹر لیو لیٹر بھی آپ اسے کہہ سکتے ہیں کہ کامپنی کے لیو لیٹر لگائے گا ٹھیک ہے اگر آپ چیمبر آف کامرس کے ممبر ہیں تو چیمبر آف کامرس کا کارڈ بھی ساتھ لگا سکتے ہیں اس کے علاوہ ایک چیمبر آف کامرس والے ریکمینڈیشن لیٹر دیتے ہیں جس کے اوپر وہ لکھتے ہیں کہ یہ بندہ اس کنٹری کے وزٹ کے لیے جا رہا ہے یہ ہمارے چیمبر کا ممبر ہے تو اس لیٹر کی بھی وہ بہت ایتھینٹیکیٹر لیٹر ہوتا ہے اس کی بھی بڑی پاور ہوتی ہے وہ آپ کی پروفائل کو بہت زیادہ مضبوط کرتا ہے تو کوشش کریں کہ اگر آپ نے کسی یورپ کنٹری یا شینجن کنٹری کا وزٹ پلائی کرنا ہے تو چیمبر آف کامرس کے ساتھ آپ ضرور ریجسٹر ہو جائیں اس کی زیادہ فیس بھی نہیں ہے اور پروسیس بھی بہت ہی آسان ہے اب نیکسٹ بات کریں گے جی سٹوڈنٹ کی اگر کوئی سٹوڈنٹ جانا چاہتا ہے وزٹ کرنا چاہتا ہے تو اس کے لیے چاہیے اس کی یونیورسٹری یا کالج کا کارڈ چاہیے اور وہاں سے لیو لیٹر چاہیے ٹھیک ہے جی اس کے بعد آگے آپ نیکسٹ جو آئی ٹی سرلیٹر ہیں اور فری لانسنگ کرتے ہیں وہ مطلب کہ ویسے کوئی بزنس نہیں کرتے اور جاب بھی وہ خود سے فری لانسنگ کرتے ہیں تو پھر ان کے لیے کیا ہے جی ان کے لیے وہ اپنا ایک ایفی ڈیوٹر لگائیں گے جس کے اوپر وہ لکھیں گے کہ وہ فری لانسنگ کرتے ہیں اور اس اس پلیٹ فارم پر جہاں وہ فری لانسنگ کرتے ہیں اور اگر وہ کسی آئی ٹی کی کمپیٹی سرلیٹر ہیں تو پھر وہاں سے وہ لیٹر لے کر ساتھ لگائیں گے اپنی فری لانسنگ کا تو یہ تو ہو گئے آپ کے ڈاکومنٹس اس کے علاوہ سپورٹنگ ڈاکومنٹس اگر بات کریں تو اس کے اندر آپ پروپٹی کے ڈاکومنٹس ایڈ کر سکتے ہیں اگر آپ کے نام کوئی کار ہے یا پھر کوئی زری زمین ہے تو اس کی ویلیویشن کرا کے بھی آپ ساتھ لگا سکتے ہیں ان سب ڈاکومنٹس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ہم نے ویزا آفیسر جو ہے اس کو سیٹسفائی کرنا ہے کہ ہم اگر وہاں پر گئے تو آپ کے ملک پر بردن بن کے وہاں پر نہیں رہیں گے بلکہ ہم ہم ٹورسٹ جا رہے ہیں ٹورزم کے حوالے سے تو ہم وہاں پر گوم پھر گوم پھر گوم پھر کر واپس اپنے ملک آ جائیں گے نہ کہ وہاں رہیں گے ان سب چیزوں کا مین مقصد صرف یہی ہوتا ہے کہ ہم ان کو سیٹسفائی کر سکیں تاکہ ان کو لگے کہ یہ واقعہ ہی یہ جو ہے یہ ایزا ٹورسٹ ہو جا رہا اور یہ واپس آئے گا یہ سارے ڈاکومنٹس ہو گئے ٹھیک ہے اب بات کرتے ہیں کہ آپ نے ویزا کیسے اپلائی کرنا ہے تو آپ کیا کریں گے آپ گریز کی جو افیشل ویب سائٹ ہے پاکستان کی اس پہ اوپر جائیں گے ٹھیک ہے اور وہاں سے ان کا ایمیل لے کے آپ ایمیل کے ذریعے اپوائنٹمنٹ بک کریں گے لیکن اس سے پہلے کیا آپ کریں گے کہ ان کی افیشل ویب سائٹ پہ جا کر وہاں سے فارم ڈاؤنلوڈ کریں گے اور فارم کو اچھے طریقے سے آپ فیل کر لیں گے فیل کرنے کے بعد آپ نے جو ڈاکومنٹس میں نے سارے بتائے ہیں وہ فارم کو بھی ان کے ساتھ رکھ لیں گے اور ایمیل کے ذریعے آپ جو ہے وہ یونان کی اپوائنٹمنٹ بک کریں گے اپوائنٹمنٹ بک کرنے کے بعد جو بھی آپ کی ڈیٹ ہو آپ نے لیٹس بینک سٹیٹمنٹ ساتھ لگانی اور سارے ڈاکومنٹس لے کے آپ نے چلے جانا ہے امبیسی وہاں پر آپ کے آپ کا چھوٹا سا وہ انٹرویو بھی ہو سکتا ہے جس کے بارے میں تقریباً بیسک ڈیٹیل ہی پوچھی جاتی ہے اور اس کے بعد آپ نے وہاں پر فیز سمٹ کرنی ہے جو کہ اسی یورو ہے ایٹی یورو فیز ہے گریز کی یہ جو میں بات کر رہا ہوں یہ ویزٹ ویزے کی بات کر رہا ہوں جسے سی ٹیپ ویزا بھی کہتے ہیں اور شارٹ ٹرم ویزا بھی کہتے ہیں جو کہ تھری منت کا ہوتا ہے تو یہ اسی یورو فیز ہے تھری منت کے ویزے کے لیے اگر اب پہلی دفعہ کسی بھی شینجن کنٹری کا یا یورپین کنٹری کا ویزا پلائی کر رہے ہیں تو میری سجیشن یہ ہے اور ہمارا ایکسپیرنس بھی یہ ہے کہ آپ کو جو ہے وہ صرف تین منت کا ویزا پلائی کرنا چاہیے اور اس کے علاوہ آپ کا جو ٹور پلین ہے وہ آپ کا صرف سات دن آٹھ دن صرف اس کے اندر ہی ہونا چاہیے اس سے زیادہ آپ کا ٹرول پلین جو وہ نہیں ہونا چاہیے اسی کے مطابق آپ نے ٹریول پلینر جو ہے وہ ساتھ بنا کر لگانا ہے اور اگر آپ ایک دو تین سٹی میں جا رہے ہیں اور وہیں پہ سٹیک کر رہے ہیں تو آپ کی ہوتل کی بوکنگ بھی اسی حساب سے ہو جہاں جہاں پر آپ سٹیک کر رہے ہیں اگر آپ واپس نہیں آسکتے تو پھر ہوتل کی بوکنگ بھی اسی حساب سے ہو ان سب چیزوں سے آپ کی پروفیل جو ہے وہ بہت زیادہ مضبوط ہوتی ہے اب اگر بات کریں پرسیسنگ ٹائم کی تو پرسیسنگ ٹائم جو ہے وہ تقریباً پانچ سے آٹھ ہفتے تک لگ سکتا ہے اس سے زیادہ بھی جا سکتا ہے تو اس لیے میری ہمیشہ آپ لوگوں سے یہ آپ لوگوں کو یہ اڈوائس ہوتی ہے کہ کسی بھی کنٹری کے جب آپ ویزے کے لیے اپلائی کریں تو تھری منت کا گیپ آپ ضرور رکھیں کہ آپ نے جو اپنی ٹکٹ کروائی ہے ہوتل بوکنگ ہے جو بھی آپ نے بنایا ہے اس کے درمیان میں آپ تین منت آپ ضرور رکھیں تاکہ اگر ویزا پروسیسنگ میں ٹائم بھی لگ گیا تو پھر آپ کا جو ہے وہ آپ کے لیے مشکلات پیدا نہ ہو تو یہ تھا مکمل ڈیٹیل اس کے بارے میں اچھا اگر بات کریں کیا آپ اس ویزے پر وہاں پر جواب کر سکتے ہیں دیادہ دیر رہ سکتے ہیں جی ایسا بالکل بھی نہیں ہے یہ ایک ویزٹ ویزا ہے اور میری ایڈوائس یہی ہوتی ہے کہ آپ اپنے ویزے کو وہ اچھے طریقے سے یوٹلائز کریں اور اگر آپ کے بات ویزٹ ویزا تو ضرور واپس آئیں دیکھیں اگر آپ واپس نہیں آئیں گے تو جو آپ کے بعد ویزا اپلائی کرنے والے ہیں ان کے لیے بہت سے مشکلات پیدا ہو جاتی ہیں ان کا اعتماد جو ہے وہ اٹھ جاتا ہے ان کو یہی لگتا ہے کہ ہر بندہ وہیں پہ جا کے سٹیک کر لے گا اس لیے پھر جو عام بندہ ہوتا ہے اس کے لیے یہ ویزا حاصل کرنا بہت ہی مشکل ہو جاتا ہے تو اس لیے آپ جو ہیں وہ ویزٹ ویزے پر گیا ہیں تو ضرور واپس آئیں ہاں اگر آپ کا مقصد ہے جوب کرنا وہاں پہ کام کرنا تو پھر آپ وہاں پہ جوب ڈونڈیں جوب ڈونڈنے کے بعد جوب کنٹریکٹ لیں اور لیگل طریقے سے واپس آجا اور پھر دوبارہ یہاں سے آپ جو ہے وہ ورک ویزا اپلائی کریں اور یونان جائیں تو یہ تھا جی لیگل طریقہ یونان جانے کا جو کہ ہمیشہ میں یہی پریفر کرتا ہوں کہ آپ جہاں بھی جا رہے ہیں آپ قانون کے اندر رہیں کبھی کسی ملک کا قانون نہ توڑیں اور لیگل طور پر کسی بھی ملک میں انٹر ہونے کی کوشش نہ کریں تو مکمل ریٹیل کے ساتھ میں نے آپ لوگوں کو سمجھا دیا کہ اس طرح یونان کا ویزا حاصل کر سکتے ہیں گریس کا ویزا آپ نے کیسے اپلائی کرنا ہے اس کی فیز کتنی ہے میں امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی آپ نے اس ویڈیو کو اپنے دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کرنا ہے تاکہ انفرمیشن دوسرے لوگوں تک پہنچے اگر اس کے علاوہ آپ کا کوئی مزید قویشن ہے تو آپ میرے ویڈس اپ نمبر پر مجھے ٹیکس میسج کر سکتے ہیں آپ مجھے کمنٹ سیکشن بھی بھی پوچھ سکتے ہیں لیکن آپ اس سے پہلے ویڈیو کو ضرور دیکھیں پھر آپ نے کوئی سوال پوچھنا ہے کیونکہ اکثر لوگوں ویڈیو صرف تھوڑی سے دیکھنے کے بعد مجھ سے کال کر دیتے ہیں یا میسے کر دیتے ہیں اور انفرمیشن پوچھتے ہیں حالانکہ وہ ساری انفرمیشن ویڈیو کے اندر موجود ہوتی ہے تو امید کرتا ہوں آپ کو یہ ویڈیو پسند ہوئی ہوگی انشاءاللہ نیکس ویڈیو کے ساتھ پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گا اللہ حافظ